پڑھ سکتے ہیں یاد رکھئے اور اس کے حساسات کسی آیت یا کسی آفت کو یا کسی آیت کو اللہ کی کسی نشانی کو دیکھ کر آپ سجدہ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی ثابت ہے تو یا تو آپ نماز آیت پڑھئی یہ سجدہ آیت پڑھئی یہ نماز آفت پڑھئی یہ سجدہ آفت بھی آپ کر سکتے ہیں اس تعلق سے روایت جو ہیں عبداللہ ابن عباس عزم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن درجہ کے روایت ہیں وہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ایک زوجہ کا انتخال ہوا تو آپ سجدے میں گر گئے جب خبر ملی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تو آپ سجدے میں گر گئے گر گئے ان سے کہا گیا کہ آپ اس موقع پر سجدے میں کیوں گرے ہیں تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم کوئی آفت دیکھو تو فوراً سجدہ کرو یا فوراً سجدے میں گر جاؤ اور بھلا زوجہ نبی کی وفات سے بڑھ کر کیا کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ بہتے ہیں سجدہ آفت یا آفات اور ایک صلات العفات یا صلات العیات یا نماز آیت یا سجدہ آیت کسی نشانے کسی بڑی گھٹنا کسی اکرنس کو دیکھ کر آپ یہ سجدہ بھی کر سکتے ہیں ساتھ میں زلزلے وغیرہ پہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں تو صلات العیت مطلب قصف اور قصف بھی آیت ہے اللہ کی نشانی آئے زلزلہ بھی اللہ کی نشانی ہے تو لہٰذا آپ ان وقتوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں چار رکو دورک ازمیں اور چار سجدوں کے ساتھ ہم نے دیکھا